بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپرس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جوش جگادے میں مرزا اقبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہتے ہیں کہ کپتان بدل گیا کوچ بدل گیا ٹیم بدل گئی لیکن کارکردگی نہ بدلی کراچی کنگز کی ٹیم سے بڑی توقعات تھی ہیں اور ہر سیزن میں اس کی ہائٹ بڑی بنتی ہے کہ کراچی کنگز کی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں جس طرح لاہور کلندس کی بہت ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لیکن کراچی کنگز کو آج مسلسل دوسرے دن بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا کل کراچی کنگز کو اسلام آباد یونائٹیڈ نے ہرایا اور آج کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی ٹیم آخری اوور میں فاتح کی ہے اس سے میدان سے باہر نکلی اور اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ ویسٹ انڈین شہر فین ریدرفرڈ کو جاتا ہے جنہوں نے انتہائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور ان کی اس بیٹنگ کی وجہ سے ورنہ جب 89 رنز پر پانچ وکٹے گر گئی تھی اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ کوئٹا گلیڈیئیٹرز شاید اس حدف تک جو 186 ٹرنز کا تھا نہ پہنچ سکے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جو آج کا سکور کارڈ ہے جو سمری ہے میچ کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو پینسٹر ٹرنز بنائے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر جیمز ونس جو سٹمک اپسٹ تھا جن کا لیکن وہ آئے انہوں نے سنتیس رنز اور محمد نواز نے اٹھائیس اسوان تاریخ جو سپنر ہے آفیس پنر انہوں نے سولہ رنز دے کر دو وکٹے حاصل کی جبکہ عبرار احمد نے اکتیس رنز دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کی تین نے آخری اوور میں یہ حدف جو ہے پانچ وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا شرفان ریدرفرڈ اکتیس گیندوں پر اٹھاون رنز نوٹ آؤٹ کی جو ایننگز کھیلی یادگار ایننگز جو کوئٹا کے موں سے وکٹری کو چھین کر لے گئی اور ان کے ساتھ دیا عقیل حسین نے اور بولنگ میں اگر آپ دیکھیں تو شوہب ملک اور پھر حسن علی زائد محمود کی بڑی اچھی بولنگ تھی یہ کار کردگی رہی تو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے دونوں ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر خورم منظور اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ فات بولر تنبیر احمد ان دونوں سے ہم بات کریں گے لیکن اگر آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں خورم منظور یا تنبیر احمد سے کچھ پوچھنا چاہیں تو کراچی کا کورٹ زیرو ٹو ون ڈائل کر کے ٹری فائب ایٹ زیرو فور ڈبل ٹو فور پر کال کیجئے یہ نمبر آپ کو ڈیورنگ ڈ پرگرام سکرین پر نظر آتا رہے گا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خورم منظور سے خورم کیا ہو گیا کراچی کو آپ بھی ایک زمانے میں کراچی کنگز کا حصہ رہے کیا ہو گیا کراچی کی اتنی ہائپ بنتی ہے اور اس کے بعد ٹیم جیتا ہوا میچ ہار جاتی ہے نہیں اب اگر ریالیٹی بیس بات کی جائے نا بالنگ ایک بار پھر ان کو پیچھے رہ گئی جبکہ آج شمچی بھی نہیں کھیلا اس کو صحیح رہا ہے میں رہا سکتا ہوں اس کو صحیح رہا ہے اس کو صحیح رہا ہے یا رہا ہے یا رہا ہے جو بھی کہا ہے آج اس کا بنتا ہے کیونکہ پچھلے دونوں مہچوں میں وہ بچتے بھی دکھے بالنگ کرتے بھی جب جس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوں اور یہ چھوٹا نام نہیں ہے شمچی بڑا پلیئر ہے اچھی رینکنگ میں آتا ہے 1 2 3 رہ چکا آئی سیسی کے رینکنگ میں اور وہ اس طرح بالبال بچ کے کرے گا دوسری بات ہی یہ رن ویننگ رن ہو گئے تھے آخری چار آور میں پچھپن ساٹھ رن بنائے کراچی نے اگنس کوئٹا مومنٹم ملا کینچ ڈڈاپ ہونے کے بعد انور ایلی نے جو چھکے مانے اس سے پہلے آلموسٹ انہی کی کوٹ میں بال تھی انیسیسری بولیں گنگی ہوئی پھر وہی میں کاؤں گا میں پرسنل نہیں ہوں وسیم جونیر نے جو بالنگ کی آخری آور ملک کمال ہو گیا ہے لینٹھ بول کون کا تھا ڈرائیو لینٹھ پر بول کر رہے ہو اور انور ایلی ہٹا رہے چار آور میں چھالیس رنز دیئے وسیم جونیر نے سر یہ کچھ پہلے دن کی بات کیا پاکستان ٹیم کا حصہ ہے اور تنبیر احمد صحیح کہتے ہیں گے یہ ان کی وہ جگہ نہیں بنتی پاکستان ٹیم دیکھیں اکبال بھائی بات ہو رہی ہے پیئر کی بیٹرمنٹ کی ان میں بیٹرمنٹ دیکھنے آئی نہیں رہی ہے صحیح ہے ان کی وجہ سے ایک ٹیم شرگل کری آج مجھے اتنا افسوس ہوا اس کی جگہ یہ چار آور میں پچاس رن بھی دیتا نا میں بولتا ہوں مجھے یہ میری پرسنل آئے مجھے افسوس نہیں ہوتا وہ ایک سو پچاس پہ بول کرتا ہے ایک سو چالیس پہ بول کرتا ہے اور پاکستان کا ایسے دیکھے جنون ایک بنایا جا رہا ہے ایک ہے دوسری بات آپ کے آپ کو ریپلیس کر رہے ہیں ایسے ایسے آل راونڈر آپ بیٹنگ تو کچھ کرنکے نہیں دے رہے ہیں ایک بات اور کروں گا سر کوئٹا کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیٹنگ میں مومنٹم ادھر دے دیا تھا سب سے پہلے تو اسمان خواجہ نے جو ہٹ ماری ہے ایک ہینڈ سے خواجہ نہیں اسمان دوسرا نافے نافے نے جو ہے محمد نافے نے اتنی کوئی بیٹ شوٹ تھی جبکہ رائے ہر آور میں ایک بانڈری لے رہا تھا تو ان کو تھوڑا سا بول جائے ایک میچ کی پرفارمس کو اتنا ہائی ریٹ کر دیا ہے کہ وہ ہر میچ میں کیجول ہوا ہوئے اچھا تنبیر چا کہیں گے آپ وسیم جونئر سے شروع کرتے ہیں کہ وسیم جونئر آج پھر چار آور میں چھالیس رنز دی ہے جس طرح کی پرفارمس آخری پانچ آور میں پینتالیس رنز بنے جس طرح سے آج ایکبال بھائی میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں میں سب پلیئرز کو لے کے میں پاکستان ٹیم کے حساب سے بات کرتا ہوں میں یہ ڈومیسٹک ویسٹک کے حساب سے بات نہیں کرتا میں ہر اس پلیئر کی تعریف کروں گا جو پاکستان ٹیم میں پرفارم کرے گا میں ہر اس پلیئر کے اگیز جاؤں گا جو پاکستان ٹیم میں ویڈاوڈ پرفارمس آتا ہے اچھا اس کے بعد جس طرح میں نے کچھ پلیئرز کے نام لیے ان میں سے یہ وسیم جونئر بھی ہے آل لاؤنڈر آپ نے بنایا گا ہے بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے کیا دیکھ کے اس کو آپ نے آل لاؤنڈر کیے رکھا تھا ٹھیک ہے وہ تو کئی سے آل لاؤنڈر لگتا ہی نہیں ہے میٹنگ تو کچھ نہیں کرتا ہو دیکھیں ہر میچ میں وہ رنز دے رہا ہے ہر میچ ایون پاکستان ٹیم میں بھی جو ہے وہ یہی آل ہے ٹھیک ہے نا تو اس میچ کے اگر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں سب سے پہلے تو کراچی کنگز کی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں مجھے نہیں سمجھا رہی شان مسود کیا کر رہا ہے پتہ نہیں پچاس آٹھ رن بھی نہیں ہے مطلب میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہو کہ کراچی کنگ نے اتنا ہلا گلہ کر کے شان مسود کو پاکستان ٹیم کے تو کپتان تھے یہاں بھی لیا تو وہ کیا کر رہا ہے اس کی وجہ سے کراچی کنگز کو نقصان ہو رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کنٹینیو تو کرنوں میں نے کہا ہے میں آپ ایٹ کرنے کو یہ رہا ہے شان مسود کو ریلیس ملتان نے کیا ہے کراچی کنگ نے نہیں مانگا انہوں نے بولا فیصل اکرم دے دو اور یہ لے لو نہیں نہیں وہ سعیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کنگ نے اگر اس کو لیا بھی تھا تو وہ اتنا کوئی سپیشلسکوئی ٹی ٹی کا پلئر تھوڑی تھا کہ آپ نے اس کو کپتان بنا دیا اس کو کس کو بنا دے کپتا کسی کو کوئی اور بھی دیکھیں جیمز ونز کو ملک تو پہلے بھی بند رہے تھے جیمز ونز کو بنا لیتے جیمز ونز کہاں پورا سیزن کھیلے گا ان کے ساتھ نہیں کھیل تو رہا ہے فیلال سارے میچز کھیل تو رہا ہے کوئی بھی آپ کے بار اور جو ہے وہ آپشن ہوتا ابھی آج کے میچ میں پچھلے میچ والی کہانی ہوئی پوری آج بھی انہوں نے ایک سو پینسٹ کی ہے مجھے یہ بتائیں کچھ بھی نہ کر کے ایک سو پینسٹ ہوئے کچھ بھی نہ کر کے جیمز ونز کے کوئی تھرٹی سیون رنز ہیں اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں نواز ہے آپ کے دوست نواز نے اٹھائیس رنز کی شویب ملک پورے مطلب یعنی میڈیا میں ہر ٹیم لگا رہتے ہیں وہ خود بھی اور دوسرے بھی مجھے پاکستان کھلا دے مجھے یہ کر دے پچاس آٹھ رن ہے ٹوٹل نواز دو میچز میں تو نواز نہیں سوری شویب ملک کی بہتر ہے نواز کی پچاس آٹھ رن ان کے بیٹنگ میں ان کی پرفارمز نہیں بولنگ میں ان کی پرفارمز نہیں تو بھائی مجھے بتائیں نا آپ کی ٹیم مطلب چلیں اس پر پبلک کی اپنین بھی شامل کرتے ہیں اس وقت پہلے کالرن ہے پرگرام کے لوگ بڑی کاؤز کر رہے ہیں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے ہیں خورم ملدور سے تنبیش سے تو ضرور پوچھے گا اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم بالیکم اسلام کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی عمر بات کروں میرے والی سے میرا ایکسپرٹ سے سوال تھا ہماری جو سینل ہے کہ ہمارا جو سیلیکشن کرائیٹریہ ہے یہاں پہ پاکستان میں اس میں یہ پرس کلاس کیوں اگنور ہوتا ہے پی ایسل کو پوچھا کی بھی جاتی ہے پی ایسل میں ہم نے دیکھا اسامہ میر کی گزمپل ہے کچھ دل کی کلیمپل ہے کہ یہ بڑے پلیٹ فارم پر آکے بلکھل ہی انٹیز جو ہے نفس جواب دے جاتی ہیں تو فرس کلاس میں ایسے نامز ہیں فرم بھائی کی پرفارمنسز ہمارے سامنے دوسرا لاہور کا ایک پلیئر ہے فرس کلاس میں محمد امید کوگا وہ صرف بابر کی رائیولری میں دو سال جو ہے کہیں نہیں آسکا اور اب یہ جو دو سیاری کلچر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب آگے جو سیلیکشن ہے اس میں بھی یہی چلے گا پی ایسے یا کوئی فرس کلاس سے چانسز ہیں ٹھیک ہے چند بھی پہلے آپ مقصد سے انجواب دیدیں دیکھیں میں تو سیدھا سیدھا بات کرتا ہوں کلچر یہی چلے گا جب تک میری زندگی ہے میں ٹی وی پہ بیٹھوں گا یہ کلچر کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا سیاست چلے گی جس کو کپتان بناو وہ اپنے بندے لائے گا جس کو سیلیکٹر بناو یس میں سیلیکٹر بناو وہ اپنے بندے لے کے آئے گا ایک چیز بولوں گا بار بار بولتا ہوں یہ چیزیں اس ٹیم ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک آپ کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمان میریڈ پہ نہیں آئے گا کیا کہیں گے فرمہ نہیں ان کا سوال تو صحیح ہے ویلیڈ پوائنٹ ہے اور لائکنگ ڈس لائکنگ تو کھلی دکھ رہی ہے وہ انٹرنیشنل ٹیم کی ہو فرینچائز کرکٹ میں ہو یا ڈومیسٹک میں بہت سارے ایسے ہیں کوچیز کے فیوریٹ پلیئر ہیں اور بڑی لمبی لسٹ ہے اور ایک آٹھ کوچ نہیں سب کوچوں کا یہ حال ہے اس میں کوئی برا لگتا ہے تو برا لگے کیونکہ اس کی ہو جاتے کرکٹ ڈیمیج ہو رہی ہے جہاں کرکٹ کی بیٹرمنٹ کی بات ہوگی میں صرف میں اس پر آواز اٹھاتا ہوں اور مجھے کو اس میں شرم ہے آنی تو یہ چیز پورا ورحال کرائٹ ایریا بدلے گا اس کو بدلنا اتنا آسان کام نہیں ہے یہ سسٹم چل رہا ہے اور اسی چلتا رہا ہے چلتا رہے گا اچھا اگر ہم بالنگ پر آئیں عبرار نے آج پھر تین وکٹیں لیں آپ کیا دیکھتے ہیں سپنرز جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں جس طرح سے اسامہ میر نے اچھی بالنگ کی پھر عقیل حسین اچھی بالنگ کر رہے ہیں عبرار اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور بھی سپنرز ہیں جو اچھی بالنگ کر رہے ہیں وہ آریف یعقوب اچھی بالنگ کر رہے ہیں کوئٹا کے تینوں بالنگ نے بہت اچھی بالنگ کی تینوں نے عقیل حسین نے بہت اچھی کی عثمان تارک نے بہت اچھی بالنگ کی پھر اس کے بعد عبرار نے بہت اچھی بالنگ کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ عبرار جو ہے وہ جتنا عرصہ کھیلتا رہے گا عقیل حسین کے ساتھ وہ بہت کچھ سیکھے گا اس وقت دنیا میں ساری لیٹس کلتا ہے میں مائچ دیکھ رہا تھا اور نواز بیٹنگ کر رہا تھا اس ٹائم صحیح ہے میرے مائنڈ میں ایک دم سے آیا میری وائیب میرے ساتھ بیٹھ کے مائچ دیکھ رہی تھی میں نے اس کو بلا اس بول پر آؤٹ آئی ہے تو وہ اس بول پر آؤٹ ہو گیا اس نے بلا آپ نے کیسے بلا اس بول پر میں نے بلا ایک تو وہ بس کھلا مارنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے دوسری بات اس کے سامنے جو بولر بول کر رہا وہ نواز جیسے پلیئر کو اتنی آسانی سے مار نہیں کھائے گا کیا کہیں گے بابی سے کال ملا کے کنفرم کریں مجھے ڈاوٹ ہے اچھا ڈاوٹ ہے لیکن نہیں آپ ان کی کردینشلز میں تو سوال ہوتا ہے وہ بندہ ریڈ ہو جاتا یہ ہے وہ ایک مزاکیا نوٹ کرتا مگر ایک چیز میں بولوں گا دیکھیں اسپینر کی بات کی میں نے آپ کو بولا تھا کراچی میں سپورٹ ملے گی سلو پیچھے ہیں اسپینر آپ کو دیکھیں گے میں نے آپ کو شروع میں کیا بولا تھا ٹورنمنٹ میں ابھی سپینر نہیں دیکھ رہے مگر جب مینیو چینج ہوگا تو سپینر آئیں گے اسمان تاریخ آبرار ہے مرزاید محمود اکیل حسین اکیل حسین تو کوئٹا سے کری رہے دیکھیں بڑا نام ہے اور اسٹران دنیا کی کرکٹ میں جو لیگ ہوں گے اسپیشلی اس سب سے اچھا کر رہے مگر جس طرح دو میچوں سے اسمان تاریخ آبرار ہے آبرار سے زیادہ اچھی آبرار ہے اس کے ایکشن پر اتراز نہ ہو جائے نہیں نہیں ایکشن ہوتے سلو ہو کے بغایدہ کومنٹری میں ڈیبیٹ ہوئی تھی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون سب کہاں سے بات کر رہے جی رولپینڈی شہتا محمد بات سارا جی بتائی کیا کہیں گے جی تنویل بھائی سے میرا کوئچن ہے یہ کلائر کو جینا کراچی جن نے ان کو بالن کیونی دی جائے اس ان کو توس جیت کر جی جی نہیں جو پولارڈ پلئیر ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کو کچھ سے بالن کیونی کروائی جائے پولارڈ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جواب دیتے ہیں تینکیو جی کہنون پولارڈ بولنگ اب کہاں کر رہے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کبار کرتے ہیں وہ کبھی کبار کرتے ہیں دیکھیں اس چیز کا آئیڈیا ہم اس ویسے نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ کسی میچ میں بالنگ نہیں کر رہے ہیں اگر کسی میچ میں بالنگ کر رہے ہو کسی میں نہیں کر رہے ہو تو یہ ڈیبیڈ بڑی اچھی بنتی ہے کہ بھائی اس کو آج کے میچ میں بالنگ کیوں نہیں دی دیکھیں میں پھر بولوں گا پچھلے میچ میں اور آج کے میچ میں رنز اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے آپ دیکھو شان مسعود نے غلط شورٹ کھیلا ہے نواز نے جلدی کی پولارڈ میں سمجھتا ہوں آج تھوڑی جلدی کر گیا ہے چار آور باقی تھے اس پہ تین چار آور ابرار پہ جلدی کر گیا وہ اس کا آخری آور تھا اگر وہ شاید نہ جلدی کرتا تو وہ بن سکتے تھے شویب ملی کو دیکھو اس نے غلط شورٹ کھیلے ہیں لیکن خورا شیرفان ریدرفرڈ کیا اس نے بیٹنگ کی ہے اٹھاون رید اور جب پانچ کھوکٹے گر جائے اور اس کے ساتھ اقیل حسین ہو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی کی بہترین اننکس کے لیے میچ تقریباً کوئٹا جیت چکی تھی لیکن اسے کھیچ کے لیے وہ کراچی جیت چکی تھی لیکن ان کے کوئٹا سے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور جیتنی تعریف کر لی جگہ میں یہ اس پی ایس ایل کے ایڈیشن کی چند اچھی اننگوں میں سے ایک اننگ ہے کیا چھککا مارا اس نے حسن علی کو ایک سو نو میٹر کا چھککا ہے سر وہ روپ پہ گئی ہے اور اس کے بعد روپ پہ ٹپک آگے باہر گئی ہے وہ روپ پہ نہیں رکی ہے وہ وال جو کیمرا نے دکھایا ہے اچھے میں چیز یہ ہے کہ ریدرفرڈ جتنی بھی اس نے ہٹیں ماری ہیں وہ شورٹ آف لیند بال کو ماری ہے یا ڈرائیو لیند کو مارا ہے اور اس کا جو شورٹ آف لیند ہے ایک تو چھوٹی کا ہٹ کا پلے ہے اور ہم اس کو وہی کر رہے تھے یہ لوگ تھوڑا تھا وہ جھکے انزار کرتا ہے تھوڑا تھوڑا ہی کھچی بھی بول اس کو مارا ہے اور اگزیکٹ اس نے وہی چھکے مارے پھر اس کے بعد تنگ آ کے موہ پہ بول ہوتی تو جان دوچھکے کوئی بری نہیں کرتا مگر ایک بندے کے ساتھ آپ ساری لیگیں کھیل رہے ہو اور آپ کو آنیا تو ہونا چاہیے اس کو بہت ایکسپیریئنس ہے پھر وسین جونیر چار سال تھے ٹیم کے ساتھ ہیں اور اس طرح جس طرح اینڈ میں بولنگ کی انور علی کے آگے مطلب میں کمال ہو گیا کہ آپ انٹرنیشنل کی ٹیم کے ریگلر پارٹیں اور آپ فل اینڈ بول کر رہے ہو وہ بھی آخری آور میں اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن جوش جگادے ایکسپیس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن میں ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد خورم منظور اور تنبیر احمد کے ساتھ دوبارہ آپ کو جوائن کریں جوش جگادے میں بریک کے بعد ایک مطلبہ پھر آپ کو خورم منظور اور تنبیر احمد کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں خواجہ نافے کی جہانداد خان ایننگس کے لی ہیرو بنا دیا خواجہ نافے نے ایک ایننگس کے لی ہیرو بن گئے لیکن ہمارے پلئے جب ہیرو بن جاتے ہیں تو اس کے بعد تسلسل سے کارکردگی کیوں نہیں پیش کر پاتے ہیں ایک ہی اننگس کی بیسس پر آدمی جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نہیں اکبال بھائی سچائی یہ ہے کہ بہت زیادہ سپورٹ اور بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کر دیتے ہیں ایک دم سے باور آدم دوسرا مل گیا ایک دم سے ہمیں ورات کولی مل گیا ایک دم سے وسیمہ کرم مل گیا یہ بڑا ایک کومن ورڈ ہے ہمارے پاکستان میں باقی کا تو مجھے نہیں پتا فوراں سے لیجنڈ سے ملا دیتے ہیں یا کوئی گریٹ پر فورمر ہوتا اس سے ملا دیتے ہیں بھائی آج دیکھا جائے نا نافے نے جس ہور میں شورٹ ماری ہے اس کے بعد روئی جس طرح ہوتا ہے ان دونوں نے مجھے ان کی طرف کر دیا تھا کیونکہ بیٹ پہ بول ویسے نہیں آرہی تھی پورے ٹورنمنٹ میں پہلی دفعہ رائیلی روسوں میں شرگل کرتے ہوئے دکھا ہے ورنہ وہ اس طرح کا پلیئر نہیں ہے وہ آتی ہی اپنا گیم کھیلتا ہے وہ لمبے رنز نہیں کر پایا میں نے آپ کو بولا تھا ٹورنمنٹ کے شروع میں سر کہ یہ جو اگدم سے کپتانی ڈیسیجن چینج ہوا اس کی بیٹنگ پہ شہدو دکھے گا اور وہی چیز دیکھ لیں اتنا آسان نہیں ہے سر کیا کہیں گے کپتان بدلا جو رائیلی روسوں کو کپتانی پہلی دفعہ دی گئی ٹی ٹوئنٹی میں کوئٹا گلیڈیٹرز کی تھوڑا پریشر نظر نہیں ہے حالانکہ اس نے اتنے رنز سکور کی بہت زیادہ غیر ملکی کرکٹر کی ایسیس دیکھیں یہ تو ان کی میرے میں سمجھتا رائیلی روسوں کی لکھ اچھی ہے کہ شروع کے دو تین میچز وہ جیتے جس کی ویسے ان کو بھی تھوڑا سا کانفیڈنس آیا پھر شاہن واتسن کو بھی آیا دیکھیں گیمبل تو کیا ہے شاہن واتسن نے بھی کہ اس کو کپتان بناتے اس کا ایک ہی سی ریزن مجھے نظر آتا ہے کیونکہ اس کا ٹی ٹونٹی کرکٹ کا ایکسپیلینس بہت ہے دنوری دنیا میں تو اس کو چلے بناتے ہیں تو وہ جیت گئے لیکن اس کی اپنی پرفارمس اس لیول کی نہیں جاری جس طرح وہ جس طرح ملتان سلطان میں وہ کرتا تھا اور آج بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج بھی کوئٹا کی ٹیم جو ہے وہ میچ ہار جائے گی دیکھیں ینگ لڑکے کی جس طرح آپ نے نافے کی بات کیا نا دیکھیں اس نے ایک ٹیلنٹ اپنا شو کیا اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن ایک اننگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ ہمارے لوگوں کی سوچ غلط ہے کہ ایک اننگ پر مت جاؤ اس کے یہ مت سوچو ایک اننگ پر اس کو ہیرو بنا دیا نہیں اس نے پہلی اننگ میں رنس کی ہے اب اس کی ٹیم اس کو لے کر چل رہی ہے وہ بٹھائی گی نہیں اس کو آگے ایک آدم میچ میں اگر اس نے پرفارم نہیں کیا سنے نا وہ اس کو بٹھائی گی نہیں اب جس طرح ہم نے کل ہنین کی بات کی تھی اس نے دو میچز میں بہت گندی بولنگ کی لیکن وہ ینگ لڑکا ہے حالانکہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلتا ہے خواجہ نافے بلکل نہیں کھیلتا تو اس میں بھی مارکا ہی تو ہم نے یہ بات کی کہ یار ینگ لڑکا ہے ٹیلنٹ اچھا ہے آگے چل کے کھیلتا رہے گا سیکھے گا اسی طریقے سے وہ لوگ غلط ہیں جو نافے کو شہن ووکشن بنا دے تو نہیں اچھا ہے ڈومیسٹک جائے اگر وہ پرفارم نہیں کرے گا تو اس کی اپنی غلط ہے بڑی دیر سے ہول پر ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام عبال بھائی کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں کون سب کہاں سے بات کریں جی میں رائیل بات کر رہا ہوں گلستان جہور کراچی سے جی رائیل کیا کہیں گے میرا سوال پینل سے یہ ہے کہ اس پر ایٹ پیزن جو پی ایس ایل کی ٹیم پاکسانی بولر ہے جو ان کو لگتا ہے کہ بھی بیت بولنگ اچھی لگتا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے یا تو مو میں بول کرتے ہیں یا پیچھے کرتے ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ جو اسمان تاریخ کھلنا ہے کیا ان کا جو میسٹری سپنر ہے یہ پاکسانی کھل سکتے ہیں بول کپ کے اندر رائیل ابھی اسی پر تو ہم بات کر رہے تھے کہ نافے ہوا ہنین ہوا تو آپ اگدم سے بولرز کو یا کھلاڑی کو اٹھا لیتے ہیں میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں کون نظر آیا ڈیپٹ آور میں بالنگ کرتا ہوں اگر دیکھا جائے لوکل بولرز کی بات کی اگر آخری آور آمیر کو دیں سب سے کلایور بولنگ ہو کر کون سا نظر آ رہا ہے آپ کو فلال تو وہی دیکھ رہا ہے اگر آپ آخری آور دیں آمیر کو ہٹ ماننا اچھے کی چھے بولر ڈیفرینٹ ہوتی ہیں کنڈیر آپ کی کیا رہا ہے کون مشکل ہے کوئی بھی نیا بولر نظر نہیں آرہا اور اسمان تاریخ ورلڈ کپ میں ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو سکتا کیوں؟ بس جواب دیتی ہیں انہیں دو باتوں پر بجا نہیں ہے نا وہ ایسا کوئی وہ تھوڑی ہے کہ وہ ورلڈ کپ کھیل جائے گا سر اس پر میں یہ آیت کروں گا اگر اسمان تاریخ پورا ٹارمنٹ کھیل گیا اور دو میچ اور اچھے کھیل گیا اسی طرح کے نا یہ ورلڈ کپ سے پہلے جو دو سیریزوں میں کنسیڈر ہونا شروع ہوا نا نیز لینڈ کے خلاف پاکستان کا کلچر ایک ہمارا یہ ہے کہ پی ایسل پروڈکٹ جو پی ایسل میں اچھا پرفارم کرے بس یہ بہت بڑا ایک نشا ہے بس اس فرنچائز کا یہ پلیر آیا ہے یہ بھی ایک احزاز ہوتا ہے پھر وہ باللنگ بری نہیں کر رہا بہت اچھی باللنگ کر رہا ہے بڑے بڑے ناموں کو اس نے فسایا برای بڑے khíaور اور کالعٹ کو جس طرح بغیرہا ہے اس کے پیسے والے بات ہیں اب اس کو��ставля رہا ہے دو میں سے بہت اچھی باللنگ کی مگر یہاں کلچر ہے یہاں اچھے کلچر ہے اس نے دو تین میچ اور اچھے کر گیا اور اگر کوئٹا فائنل کھیل گئی تو اس کی اگلی دو تین سیریزوں میں بے کنسیڈریشن شروعہ مجمو میکش رہا ہے جس طرح کہ جیسر نوہی نے غلطی کی رائیلی روسو اتنے ایکسپیرینس کرکٹر ہے اور اتنے بیٹ شورٹ کھیلے ہیں آج تو جیسن روئی کو میرے صاحب سے جو اس نے ایننگ آج کھیلی چانس ملا چانس ملا لیکن اس نے جو پچاس رنگ کی ایننگ کھیلی ہے جیسن روئی کو نہیں جانا چاہیے تھا یہ شورٹ وہ کھڑا رہتا وہ بہت اچھے ٹچ میں تھا اس کے ساتھ رائیلی روسو بہت غلط شورٹ کھیلا ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ بے شمار کالرز جو ہیں وہ اپنی باری کے انتظار میں اسلام علیکم علیکم اسلام ساجد حسین حضر آب اورو جی میں پتوکی سے پتوکی سے جی ساجد حسین صاحب کیا کہنا چاہیے ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ جی آج جو کراسی کنگ ہارا یہ بولنگ کی وجہ سے ہارا یہ بیٹنگ کی وجہ سے ہارا دوسرا میرا سوال ہے کہ ہمارے بہت سار ایسے کیکلز ہیں جو پاستستان کا محاج ہوتا تو ان کی کارکزیز نہیں اچھی نہیں ہوتی ایک بہت سار اکتا ہے ایک بہت سار اکتا ہے ایک بہت سار اکتا ہے لیکن پاکستان کے باری ایک بہت سار اکتا ہے ان کی انڈیا سے بھی آر جاتے ہیں بہت سار اکتا ہے خورم بتائیں مجھے کہ کراچی کنگس کی بیٹنگ خرابتی ہے سجواد کی بیٹنگ تو بیٹنگ مگر فیلڈنگ کا کیا کر رہا ہے اگر آپ مین پلیئر کا چھوڑ دیں گے اگر جیسن بیس پر آؤٹ جاتا اور آتی ایک اور آؤٹ ہے ریلی روسو کے بول نہیں آرہی تھی آپ میچ مہیں لے گاتے ہیں زاہد محمود نے بہت اچھی بولنگ کی پریشر ڈیولپ ہوا ہوا تھا بولنا نا پریشر ڈیولپ ہوا تھا آپ اتنے کروشل میچ میں آپ کنچ ڈاپ کریں گے سوال کے کیا ہوتا ہے پاکستانی کرکٹرز کو پی ایس ایل میں تو اچھا پر فارم کرتے ہیں لیکن پاکستان ٹیم مزے لگے ہیں سب کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی لئے سارے کرکٹرز چوڑے ہو کے گھومتے ہیں کہ ان کو پتا ہے ہم لوگ آ جائیں گے پاکستان ٹیم کے اندر اگر آج آپ نے کال کی ہے اور آپ ہمارے شو سن رہے ہیں کل بھی آپ نے سنا اگر سنا ہے تو میں نے تو سات آٹھ لڑکے کہہ دئی ہیں میں نے بھائی ان کی تو کوئی ان کا کوئی لیول ہی نہیں ہے پاکستان ٹیم کے اندر فیلال ابھی بھی دیکھیں پی ایس ال کے اندر ابھی بھی جو جو لڑکے نظر آئے ہیں جو بھی کھیلتے ہیں بہت ٹائم لگے گا اب ان کا لیول نہیں ہم کیا کرتے ہیں پتا ہے ہم پی ایس ال سے لڑکا اٹھا کے پاکستان ٹیم میں لاتے ہیں پاکستان ٹیم میں لاتے ہیں اس کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے وہ وہاں جاتا ہے اس کی آت پہر پھول جاتے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ٹھیک ہے میں کس قسم کی جو ہے کروں دیکھیں کراچی کنگز نے بہت غلطیاں کی لیکن انور علی نے بہت بری بولنگ کی ہے آخری اور میں پندرہ رن تھے بہت بری بولے اس نے کی جس کے بزے رنز ہوئے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ آپ لوگ مختصر مختصر جواب دیں تھا کہ میں کال زیادہ زیادہ لے سکوں اسلام علیکم سلام جی وقار بات کر رہا ہوں سر لارکانہ سے کل بھی کی دی آپ نے کال وقار کیسے ہیں جی سر الحمدللہ شکر ہے آپ کیسے ٹھیک ہے سر میرا سوال ہے خورم منزور صاحب سے اس کو پیسل میں نہیں لیا گیا بلکہ اس کی پرپومنس بہت اچھی ہے میں چکری کریں اور ایک خورم منزور صاحب کی اچھا اور تنویر صاحب کی تنویر صاحب کی پرپومنس اچھی ہے اچھا ہندیڈ پرسین خورم منزور کے لئے پیسل 2019 جو تھا اس میں خورم منزور فورم منزور فورم منزور فورم منزور صاحب کو اچھا اس میں خورم منزور صاحب سب سے پہلے تو شکریہ اور پبلک آج دیکھتی ہے ٹی وی پہ آرہا اور انہوں نے میری نیشنل ٹی ٹیم پر فارمز ہے کہ کراچی دس سال باد ایون جیتا سنگل اینڈ جیتا ہے آخری چھے مچوں میں تین پچاس دو تیس ایک اٹھا رہا میرا فائنل کا مینر دیمائج دانی کو دے دیا گیا میں کوئی اگنس نہیں ہوں مگر کسی نا آواز نہیں اٹھائی مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے آپ پر فارم کرتے ہیں اور اگر آپ کو پہنی کنسیڈ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے دو ٹیس کرکٹرز خورم منظور اور تنبیر احمد اور ہم بات کر رہے ہیں کراچی کنگز اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے میچ کے حوالے سے جس میں کوئیٹا گلیڈیٹرز نے آج پانچ وٹو سے کامیابی حاصل کی اس میچ کے حوالے سے جو ہم نے باتیں کی ہیں تھوڑی سی اور گفتگو کرتے ہیں اس میچ کے حوالے سے خورم کراچی کنگز کو اب دیکھتے ہیں کم بیک کر سکتی ہے ابھی تین میچ ہار گئے یہ پانچ میں نہیں کر سکتی ہے اور کرکٹ بہتر کھلے گئے بولنگ ان کی کم دور ہے مجھے اچھی چیز یہ لگی ہے آج انہوں نے ہنمر کو ڈالا زائد محمود کو ڈالا مجبوراں ڈالا ان کے پلیئرز فلی فٹ نہیں تھے آپ کے بینچ پہ ہے نا مزار ابانی تھا کھلایا مزار ابانی دیکھیں پرفارم نہیں ہوا ایک الگ چکر آپ نے چینج کیا بہتر ہوا ہے آج اگر آپ ٹائملی چیزیں آویل کر لیتے ہیں کینچ نہیں چھوٹتا اگر وہ اپنا دور میں بولنگ تھوڑی سی بریشن سے ہوتی تو یہ جس طرح حسن علی کا ایکسپیرینس ہے حسن علی کی اگر بولنگ صحیح ہو جاتی ہو خاص طور آخری آور تو یہ میچ یہ لوگ جیت جاتے ہیں تنبیر آپ کیا دیکھتے ہیں کراچی کم بیک کر سکتا ہے ابھی تو ٹیم میچ ہا رہا ہے ابھی دو میچ جیتا ہے اگر پوائنٹس ٹیبل پر امیدر ڈالیں چار پوائنٹس کراچی کی ٹیم کو کم بیک ضرور کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا ایسا کھائیں جا کے جہاں پر سب کے پیٹ ٹھیک رہے ایسا جا کے کھانا نہ کھائیں کہ بارہ بارہ تیرہ تیرہ بندوں کے پیٹ خراب ہو گئے بارہ تیرہ بیس میں سے تو پیٹ سات بچتے میں یہ ہی تو کہہ رہا نہیں ہو گئے نا بس کر لیے کسی طریقے سے بھائی اس چیز کو تھوڑا سا کریں کیونکہ بہت کروشل میچیز چل رہے ہیں کیونکہ ہر ٹیم آگے پیچھے لگی ہوئی ہے مطلب یعنی آج کے میچ میں جساں زائد محمود کی میں بات کرتا ہوں بہت ڈومیسٹک کا ایکسپیرینس ہے بہت اچھی بولنگ کی ویدن لائن کی گوگلی کر رہا ہے لیگ سپن کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے بہت زبردست بولنگ کی اور کراچی کنگ میں دو لڑکے اتنے ایکسپیرینس تھے حسن علی اور نواز ان دونوں نے کچھ نہیں کیا اس پر ہم بات کریں گے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں کون سب کہاں سے میں عامر بات کر رہا ہوں سائی وال سے سائی وال سے عامر کیا پوچھتا چاہیں گے تنویر اور خرم سے سائی وال سے آپ سب یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایے گا کہ جو ہمارے گراؤن کے پیش پر جا رہا ہے اور یہ ان کا سٹیانٹ کیوں ہی بہتر کیا جا رہا ہے مطلب یہ جیسے اب انہوں والٹاپ کے لئے امریکہ اس ورد دور جانا ہے کلنے کے لئے تو ان کی پچیں بلکل سلو ہوتی ہیں اپی ایسل کے اندر ٹھیک ہے آمیر تینکیو خورم پچیز کا میار آپ کو ڈومیسٹک کھیل لیں تنویر تو نہیں کھیلتے لیکن آپ تو کھیل لیں پچیز کا میار بہتر ہو سکتا ہے کلنے کے لئے پچیز کا نکل سکتا ہے مگر جی سے بھی ہویا اور یہ کرنے چاہیے مگر جیدار ابھی میں ہے نا وہاں پہ بھی ترننگ پچس ہوں گی بست ڈیس میں بھی بریک ہوتا ہے جو امریکہ ہے یہاں پہ بھی سلو پچ ہے بہتر کچھ ہے تیز باونسی پچس بہتر کچھ بنائیں اس کا مقلب ہے ان کو بہتر کرنا ہے اپنی کرکٹ کو پل جانے کے لئے تنویر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اگر آپ پیچھے چلے جائیں مطلب نائنٹیز میں چلے جائیں ٹو تھاؤزن دو آزار میں چلے جائیں اس طرح چلے جائیں کون سی بڑی کچھ پچیز تھی اس ٹیم ہمارے پاس وہ تو زیادہ مطلب اس ٹیلیا کی اس وقت کرکٹ اتنی اڈواز تو نہیں تھی اب کرکٹ بہت بدل گئی ہے تنبیر بیک تو بیک کرکٹ ہو رہی ہے سر بدل گئی ہے میں یہ بات کر رہا ہوں اس ٹیم باہر کی پچیز ٹیلیا کی پچیز انگلینڈ کی پچیز وہ زیادہ تیز زیادہ باؤنس کی ہوتی تھی وہ ٹی ٹوئنٹی کی بات کر رہے ہو میں ٹی ٹوئنٹی کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں ٹیس کرکٹ بھی ہمارے ہمارے پاس کیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے پاس اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہمارے لڑکے اس طریقے سے مہنت ہی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے بات سیمپل سی یہ ہے اسلام علیکم جی و علیکم اسلام کون سب کہاں سے ایاز بھو رہا ہوں اسلام آباد سے دی ایاز کیا پوچھتا چاہیں گے میرا تنویر بھائی سے سوال ہے تنویر بھائی سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ کی توجہت سے میں لاہور کلندر اور لاہور کلندرز کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے انہوں نے پاور ہیٹر جو ہے ان کے توجہت سے کیوں دینا چاہ رہے ہیں ان کے توجہت سے کیوں کیا یہ لاہور کلندرز کے فین ہے یا ان کو کرٹسائز کر конißt跑 اور جانداد خان کے سروط میں بڑے پاوریٹر میلے گیا جو اسکندر رجا اور لائی سیٹر سے بڑے پلئے ہیں اچھا ان میں نے بھی دیکھا اور کچھ پوچھتے جائے کے تندیر سے وقت میں زیادتی ہے چنگلہ نے کہا کہ انٹرنیشنل پلیئر کی طرف زیادتی نہیں ہے کہ اتنے بڑے میکٹس میں جانداد خان اور ایسن بٹی جیسے پلیئر کو پہلے بھیجے گیا چیز کیا کہیں گے تھاؤزن پرسنٹ زیادتی ہے سو پرسنٹ نہیں ہے تھاؤزن پرسنٹ زیادتی ہے سکندر رزا کے ساتھ بریتھ ویٹ کے ساتھ کہ یہ جانداد اور ایسن بٹی پتنی کون سی کس کی پرچی پہ یہ آئے ہیں اور ان سے پہلے بھیج رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں اچھا سن لے آپ نے تنویر صاحب پرچی پہ بہت زور دیتے ہیں ہم ایک بریک لے رہے ہیں پرگرام کا آخری بریک ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے کہیں جائے گا نہیں stay tuned to express بریک کے بعد ایک پرطبہ پھر ایکسپریس نیوز کی special transmission جوش جگہ دے HBL PSN9 کے حوالے سے اس میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیس بیٹسپن فورم منظور اور ٹیس فاس بولر تنویر احمد جن سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں بہت زیادہ کالز کر رہے ہیں پورے پاکستان سے لوگ اپنی کالز کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آخری چنگ میں کچھ ایک دو کالز آپ کی اور شامل کریں اور کراچی کنگ اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے درمیان جو میچ ہوا اس کے حوالے سے بھی بات کریں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا جواب دونوں سے لے لیتے ہیں کراچی کی پچھ لگتا ہے کہ دو سو کروس ہوگا آئندہ آنے والے مجھے لگ رہا بیتر ہوگی آج ان تنویر بینجز سے شروع میں کہتا ہے اگر وہ آگر آؤٹ نہیں ہوتے اور بیٹ شوٹس نہیں مارتے تو دو سو ہوتے نہیں نہیں دو سو نہیں ہوتے ون ایٹی ون نائنٹی ٹچ ہوتا بیٹ شوٹس سیلیکشن کے ایسے بھی دو رہا بیٹ شوٹس بہتر ہوگی آئندہ آج کے محبت میں بھی اور لاس محبت میں بھی آرام سید کچھ بھی کیے بغیر پولارڈ نے پچھلے محبت میں اٹالیس کیے کسی نے کچھ نہیں کیے ایک سو پینسٹ ہو گئے آج تو کسی نے کچھ کیے ہی نہیں پھر بھی ایک سو پینسٹ ہو گئے شیر فن ریدر فرد نہیں کیا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے جی پھر میں عمر باز کر رہا ہوں سیارکوٹ سے جی عمر کیا کہنا چاہیں گے میرے کنیل صاحب سے سوال ہے جی احمد سیزادیا اتنے اچھے پلے رہے ہیں تو کسی پی ایس ایٹی میں کو پک نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمر کیوں نہیں لیا عمر اچھا سوال ہے اور اس دفعہ میں نے بات بھی کی تھی ایک جگہ پہ کہ بھائی جب وہ اس کی پرفارمنس نہیں تھی آپ نے اس کو سلیٹ نہیں کیا لیکن یہ سیزن بہت اچھا گیا اس کا تو وہ کم از کم اتنا اچھا اوپنر ہمارے پاس کئی نہیں ہے تو وہ ڈیزرف کرتا تھا میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ جاتی ہوئی خورم آپ کیا کہیں نہیں اس کی پرفارمنس تھی بی پی ایل بھی کھیلا جا کر کئی نہ کئی انہوں نے فرسٹیشن میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے ایل بای اکی کھل نہیں رہا میںato ہمارے پی ایسل ہیں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ امای میں ا очень انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا گیا جب ان کو نہیں لیا گیا جب آئی تھا ٹب آئی تھا جب ڈرافٹ ختم ہوا تھا اللہ اہو اور میں پی ایسل تھی ریٹائرمنٹ لی تھی اسٹنہ کر کے کچھ اب کی ایس سے لیکن تھی یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا وجہوار ہے اس طرح ہوتا رہتا ہے پرنڈ ڈاؤن بندے کے ساتھ اس طرح فرسٹریٹر کیوں میرے خیال میں یہ زیادتی بہت بڑی زیادتی کی اس کے ساتھ فرسٹیشن نکلتی ہے اس میں کوئی دو ارائنی ہے کس نے کی زیادتی فرنچائز نے کیا جائیسی بات تو اس کا نام ڈراف میں تھا کسی نے پیکی نہیں کیا اس کو کیوں کیوں نہیں پیکیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں سے یہی سوچتے رہتے ہیں لوگ اس کا ایٹیٹوڈ کا پرابلم ہے اسی کو دماغ میں رکھا ہوا ہے ایٹیٹوڈ کا پرابلم تھا بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں ایٹیٹوڈ کا پرابلم نہیں ہوا کہا گیا تھا کہ اس کو نہ لو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بات بتا ہوں میں آپ کو اگر پرفارمنس کی بات کی جائے جتنا کنسیسٹنٹ اس سیزن وہ تھا اس نے کائزم ٹروفی کے لیے بڑا کنسیسٹنٹ تھا اس نے اپنی ٹونٹی کے لیے بڑا کنسیسٹنٹ تھا اور اپنی ٹیم کے لیے افیکٹیف رنگ کر رہا تھا ایسا لیے کہ وہ بردا آگے سے محل کر دائم بات کر رہا کچھ فرنچازی ابھی میرے کچھ فرنچازی اپنی مرضی سے اٹھا 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 لڑکا لا کے کھلا دیتے ہیں وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں نہیں پیسے چیزی لڑکا لا رہے ہیں نہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں اب لاواز کو آپ بولتے ہیں ایک لاکھ بات رہا تھا آپ کی کتنی فرنچازی دیتے ہیں نیچے سے کلب کا لڑکا اٹھا کے فرنچاز میں دیتے ہیں وہ اٹھا دسکریشن ہے پیسے ہیں ان کے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ پی سی بھی کے کانٹریکٹ میں تو ہوتا ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے لاکھیں بٹھا دیتے ہیں تو پھر یہی پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں یہ سنگا پاکستان ٹیم میں جاتا ہے پھر یہ کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی باریکم سلام کون سب کہاں سے جی کیسر ملک بات کر رہا ہوں دسکا سے بکھر سے دسکا دسکا سے جی کیسر ملک کیا کہیں گے جی بھال بھائی مطمیر بھائی سے کہنا یہ چاہتا ہوں جو انہوں نے 5.7 لڑکوں کی بات کیا یہ بہت ہی کریکل کھلنے کے قابل نہیں ہے یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں انہوں کی اتنی اتنی عمریں ہو چکی ہیں گراؤن میں ان کو پرفارم کرتے ہوئے نواز شداب ہیں اسیر جنر کی کان اتنی عمر ہوئی ہے شداب کی کان ہوئی ہے میں جو اس لڑکے نے انہیں تھار احمد بولا تھا وہ افتخار تو 32 سال کے ہیں بھی ہاں جی پرفارم کیا ہے ان کے اکبال بھائی کون سے پرفارم کرتے ہیں ابھی نوزلینڈ میں بھی کھیل کر ہیں کون سے پرفارمہ سنگی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں ہونا چاہیے مالک صاحب تنویر بھائی بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اس کابل نہیں ہے بس بس ٹریٹ پکی ہو گئی ہے تنویر بھائی کی طرف سے آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں کال کیا خورم ویسے بات تو وہ جو بتا رہے ہیں کہ تنویر بھائی نہیں دیکھیں تنویر بھائی لوجکلی بات کر رہے ہیں بے لوجک کرتے ہیں آج کی پبلک بے وکوف نہیں ہے وہ سٹیڈز دیکھتے ہیں پرفارمنس دیکھتے ہیں میج لائیب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ نیز لینڈ سیریز خراب گئی پی ایس ایل میں فلیٹ رہ گئے ہیں آپ مار رہے ہیں پھر اسی بیس پہ آپ دوبارہ ٹیم میں آ جاؤں گے وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کوئی دورا تھوڑی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی کل آرام کا دن ہے لیکن کل رات گیارہ بجے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ، خورم مندور، تنبیر احمد اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی